دوستو ہم نے آپ کے لئے جو وظائف کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اندر ہم آپ کو مختلف وظائف بتاتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کے تمام پہلوں میں آپ کی رہمائی کرتا ہے اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو ایک وظیفہ بتایا اور یہ وظیفہ روزانہ تین بار پڑھ لینے سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کی جتوی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی لیکن دوستو اس وظیفے پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے ہی گزارش کرتا چلو کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ اجیدہ ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے پرمنٹ سبسکرائبر بن جائیے اور ایسے ہی وظائف سے مدالک ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں تاکہ آپ کی پریشانیاں مشکلیں دور ہوتی رہیں اور آپ کے خوشگوار زندگی گزار سکیں دوستو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو تنہا نہیں چھوڑ کر گئے بلکہ تمام انتظامات کرتے گئے اور سارا کچھ حضرت حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب باتیں بتائیں گے کہ جس سے عورت کو اندازہ ہو سکے گا کہ مسنون دعائیں ان کی کیا اہمیت اور ان کی کیا فضلت ہے تو دوستو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمارا وقت بہت کم لگے اور اس کا عجر ہمیں بہت زیادہ مل جائے جو کہ ایک طرح سے نممکن سی بات ہے کیونکہ ظاہر ہے جس کام کے لئے آپ کو زیادہ ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے زیادہ عجر چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ محنت بھی کرنے پڑتی ہے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے اور زیادہ توجہ اور زیادہ دل کے ساتھ عقام کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لئے تو بہت زیادہ وقت نکال لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت کی قلت پڑ جاتی ہے اور ہمارے پاس مختصر وقت ہوتا ہے جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں جو کہ یہ تھوڑا سا امپوسیبل لگتا ہے اس لئے دوستو سے پہلے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ذکر اللہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک مخصوص مقدار میں زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا ہوگا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اور آپ کی پریشانیاں اور مشکلیں جتنی بھی ہیں وہ آسان ہو جائیں گی دوستو مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر پڑھانے کے لئے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریا رضی اللہ تعالیٰ انہا مسلح پر بیچھئی تسبیح کر رہی تھی اور فجر کی نماز پڑھ رہی تھی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف کامزن ہوئے اور وہاں پر جماعت پڑھانے کے لئے پہنچے جماعت پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ صحابہ کے مابین بیٹھتے تھے اپنا حال احوال ان کو بتاتے تھے اور ان کا حال احوال پوچھتے تھے کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے اور زندگی میں کیا مشکلات ہیں اور زندگی میں کیا راہتیں چل رہی ہیں تو ان کے ایک انفارمل سے گفتگو چلتی رہتی تھی جس میں وہ حال احوال بتاتے اور اردگرد صحابہ اکرام سے پوچھتے رہ دوتے تو دوستو نماز پڑھانے کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر گئے دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اسی طرح مسلح اور جانماز پر موجود اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے جویریہ میں جب نماز پڑھنے کے لئے جا رہا تھا تب ہی تم اسی حالت میں تھی اور اب جب میں نماز پڑھ کر واپس آ رہا ہوں تب ہی تم اس حالت میں ہو آخر تم کر کیا رہی ہو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف ہوں اور میں تب سے لے کر اب تک اللہ تعالی کو یاد کر رہی ہوں اور اللہ تعالی کا ذکر کر رہی ہوں دوستو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نے اپنی زوجہ متحرہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے جویریہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کو تم تین مرتبہ پڑھ ہوگی تو تمہیں نماز فجر سے اشتراک تک کہ جتنا بھی وقت ہے اس تمام کا عجر ملے گا اور وہ تمام وقت ہمارا عبادت میں شمار ہوگا دوسرے یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ نماز فجر اور اشتراک میں تقریباً دو گھنٹے کا فرق ہوتا ہے جبکہ جو کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے والے تھے وہ تقریباً دو سے تین ملٹ میں ہو جاتے ہیں لہذا دو سے تین ملٹ کی عبادت آپ کو دو گھنٹے تک مسلسل ثواب اور نیکے اندر آتی رہنی ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ذات ہے جو سے اپنے بندوں کے رئے کتنی آسانیاں پیدا فرماتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوسوں دور ہیں لہذا دوستو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ایک وقت مختص کرنا ہوگا تب بھی آپ کی جو وظائف ہیں ممکمل ہوں گے دوستو کلمات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ متحرہ حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو سنانے والے تھے وہ یہ تھے سبحان اللہ و بحمدہ دوستو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے اللہ عرسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی ذات کی رضا کے برابر اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر دوستو ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور چند ہی کلمات ہیں اگر اس کو زبانی یاد کر لیا جائے اور دن میں ایک مرتبہ بھی پڑھا جائے تو فجر سے لے کر اشراک تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تمام عبادت میں گزرے گا اور مسلسل نیکیاں اور ثواب ملتا رہے گا جو کہ بہت فائدے کی بات ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے جو عمال ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنا آسان طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے پر ہم عمل کریں تو بہت زیادہ نیکیاں ایک ہی دن میں کما سکتے ہیں یعنی دوستو اس میں انویسمنٹ بہت کم اور پروفٹ بہت زیادہ ہے دوستو اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امام حسن تشریف فرما تھے اور ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے فرمایا حضرت میں بہت گناہگار ہوں کوئی عمل کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ استغفار کرو ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر خیر کی بارش نازل فرمائے تو حضرت نے فرمایا کہ اے شخص استغفار کرو اسی طرح ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت بہت غریب ہوں بہت نادار ہوں اور مفلسی کے چھاپے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ بہت زیادہ مال آ جائے اور یہ جو غربت اور تندستی ہے یہ ختم ہو جائے حضرت امام حسن نے اشارت فرمایا اے شخص استغفار کرو ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میرے بہت ساری بیٹیاں ہیں لیکن کوئی بیٹا نہیں ہے آپ دعا کریں یہ ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے حضرت امام حسن نے فرمایا اے شخص جاؤ اور استغفار کرو دوسرے بھائی امام حسن نے اتنے لوگوں کو استغفار کرنے کو کہا تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا یہ تمام معجرہ دیکھ رہا تھا وہ بکارا کہ حضرت آپ کے ہاتھ ایک عجیب سا نسخہ آ گیا ہے جو آتا ہے آپ کے پاس آپ اس کو استغفار کا کہہ دیتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ان کو کوئی پریکٹیکل حل بتائیں کوئی عمل بتائیں کوئی دعا بتائیں آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو آخر اس بات میں حکمت کیا ہے اور اس بات میں سبق کیا ہے تو اس کے جواب میں حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اے شخص یہ نسخہ میرے ہاتھ نہیں آیا یا میرا بنایا ہوا نسخہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں ارشاد فرمایا ہے تو دوستو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو استغفار کرنے سے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے دوستو استغفار کرنے کے دو سے تین طریقے ہیں استغفار ایسے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر بہت لمبا استغفار پڑھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا بھی کافی ہے کیونکہ اس کا بھی مطلب اور معنی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں دوستو بلکل چھوٹا سے یہ عمل ہے استغفر اللہ کہنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس لئے استغفار کا کسرت سے استعمال کیجئے زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں بچے بھی کریں باوضو بھی کریں بےوضو بھی کریں نمازی بھی کریں بے نمازی بھی کریں روزے دار بھی کریں اور جو روزے نہیں رکھتے وہ بھی کریں کیونکہ استغفار میں بہت زیادہ قوت ہے بہت زیادہ پاور ہے بہت زیادہ اثر ہے اور اللہ تعالیٰ اس استغفار کے بدلے انسان کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے سب کچھ ہموار ہو جاتا ہے اور اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اس لئے تمام دوستوں سے ہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور چلتے بھٹتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور اس کے علاوہ آپ کے جتنی بھی حاجات ہیں ان تمام حاجات کو قبول و مقبول فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور آپ میں ضرور دائے گا کہ آپ کو کس قسم کی پریشانی اور مشکلوں کا سامنا ہے تاکہ ہم اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کے لئے وظائف لے کر آئیں تاکہ آپ کی اس میں رہنمائی ہو سکے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ جائے اور آپ بروقت ہمارے انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں